جنرل باجوہ اسے ایڈٹ کر کے اس پر کمنٹری بھی ریکارڈ کر دی تھی جس میں نامناسب الفاظ اور فکرے تھے دوسری طرف جنرل باجوہ نے ویڈیو بنانے والے کی تصویر کھینج کر فرانس حکومت کو دے دی اور اس کے بعد اس شخص کو فرانس سے بھی فرار ہونا پڑا اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرنا پڑی آپ دوسرا واقعہ بھی دیکھیں دو ہزار بائیس میں مریم اور انگزیب وفا کی وزیر اطلاعات تھیں وزیر اعظم شاباز شریف اٹھائیس اپریل دو ہزار بائیس کو سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے وفت میں مریم اور انگزیب بھی تھی مسجد نبوی میں چند پاکستانیوں نے انہیں گھیر لیا اور نعرے بازی شروع کر دی یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی سعودی عرب نے ویڈیو بنانے اور نعرے لگانے والے تمام لوگ گرفتار کیے مرکزی ملزموں کو دس دس پندرہ پندرہ سال قید ہوئی باقی تمام کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب کے لیے بین ہو گئے یہ اب کبھی سعودی عرب کا ویزہ حاصل نہیں کر سکیں گے جنرل باجوا کے ساتھ دبائی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹریفک سگنل پر کھڑے تھے کسی نے ان کی تصویر بنا لی اور یہ تصویر بھی وائرل ہو گئی وہ شخص بھی پکڑا گیا دبائی سے ڈیپورٹ ہوا اور ہمیشہ کے لیے دبائی کے لیے بین ہو گیا یہ چند واقعات ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دبائی ہو سعودی عرب ہو یا پھر یورپ ہو کوئی شخص کسی شخص کی بلا اجازت ویڈیو بنا سکتا ہے اور نہ تصویر اگر کوئی بنا لے اور دوسرے شخص کو پتا چال جائے تو وہ اس کے خلاف شکایت کر سکتا ہے اور پولیس ویڈیو بنانے والے کو پیک کر کے رکھ دیتی ہے دوسرا تمام سیولائزڈ ممالک میں کوئی شخص کسی شخص کے خلاف نفرت بے عزتی اور حتک سے بھرا ہوا مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کر سکتا برطانیہ کے قوانین ذرا نرم تھے لیکن 29 جولائی 2024 کو ساؤت پورٹ میں تین کم سے لڑکیاں ایک لڑکے ایک سل رکبانان کے ہاتھوں مارے گئیں کسی نے سوشل میڈیا پر قاتل کو مسلمان قرار دے دیا یہ فیک نیوز تھی یہ تیزی سے وائرل ہوئی اور برطانیہ میں مسلمانوں کی پراپرٹیز مسجدوں پر حملے شروع ہو گئے اور یوں وہاں فسادات پھوٹ پڑے پولیس نے تین چار دنوں میں نہ صرف تمام مجرم گرفتار کر لیا بلکہ 24 گھنٹے عدالتیں لگا کر ڈیڑھ سو ملازموں کو سزائیں بھی دیں برطانیہ اب فائر وال کے ذریعے سوشل میڈیا کو مانیٹر بھی کر رہا ہے جبکہ پاکستان میں فیک نیوز اور دوسروں کی پرائیویٹ ویڈیوز ایک نارمل عمل ہے آپ کو سوشل میڈیا پر لاکھوں فیک نیوز اور لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز مل جائیں گی پاکستان میں ساڑھے اٹھارہ کروڑ موبائل فونز ہیں ان میں سے پندرہ کروڑ سمارٹ فون ہیں اور اتنے ہی تجزیہ کار مبسر اور انکر ہیں ان پندرہ کروڑ لوگوں کو راہ چلتے جو بھی شخص نظر آ جاتا ہے یہ اس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں اور وہ شخص چاند گھنٹوں میں کوڑی کا نہیں رہتا یہ کھیل اگر یہاں تک رہتا تو شاید برداشت ہو جاتا لیکن یہ اس سے بھی آگے نکل گیا پاکستانی معاشرہ وائرل ہونے کے خبت میں مبتلا ہو چک سوشل میڈیا پر لاکھوں اکاؤنٹس ہیں اور ان میں سے ہر شخص وائرل شیئر لائک اور سبسکرپشن کی دوڑ میں لگ چکا ہے اور اس دوڑ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے ہم لوگ وائرل ہونے کے لیے کسی بھی حد تک چھرے جاتے ہیں مثلا ایک ایم این اے اور سیاستدان سنٹورس میں اپنی بہو اور بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا کسی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کی بہو اور بیٹی کو اس کی گرل فرنڈ قرار دے دیا اور یہ بری طرح وائرل ہو اب آپ ذرا اس خاندان کی عذیت کا اندازہ کیجئے ہم آئے روز کسی پارڈے کی ویڈیو دیکھتے ہیں کسی میں چند لوگ شراب پی کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں یہ ویڈیو اکثر اوقات ججوں سے منصوب کر دی جاتی ہے اور لوگ نہ صرف اس پر یقین کر لیتے ہیں بلکہ اسے فارورڈ بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سولشل میڈیا ٹیم نے اس طرح مختلف سیاستدانوں اور صحافیوں کے وائیات نام رکھے ہوئے ہیں یہ کسی کو بوٹ پالشیہ کسی کو پٹواری کس کال اور ڈالا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ بعد ازاں اس کو اس نام سے ہی پکارنی لگتے ہیں آج کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق ان کا خصوصی حدف ہیں چیف جسٹس کی ڈانس کی ویڈیو خوفناک حد تک وائرل ہوئی یہ ویڈیو بیکری کے ایک ایسے سیلزمن نے بنائی تھی جسے قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی نہیں آتا تھا یہ وائرل ہوئی اور پی ٹی آئی نے ڈانس شا آپ کو زیارتگاہ بنا لیا اور اب آپ اس صورتحال کا کلائمکس دیکھئے پجاب کالج لاہور کے گلبر کیمپس سے متعلق ایک ویڈیو دس اکتوبر کو سامنے آئی اس میں ایک طالبہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے کیمپس کے بیسمنٹ میں فرس تیر کی ایک لڑکی ریپ ہو گئی اور یہ ریپ کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے کیا یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ملک میں اگلے دو جنوں میں ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چل رہا تھا اور دوسری طرف یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی یہاں تک کہ یہ سکینڈل ایس سی او کی میڈیا کبرج کو کھا گیا طالبی علم نے اتجاج شروع کیا اتجاج بڑھتے بڑھتے پورے پنجاب میں پھیل گیا اور طالبی علم نے درجنوں کیمپس تباہ کر دیئے شیشے توڑ دیئے گئے امارتوں کو آگ لگا دیئے گئے اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل جہا دیئے گئے ساڑھے چار سو لوگ زخمی ہو گئے گجرات کا سیکیورٹی گارڈ مارا گیا اور دو دن قبل راولپنڈی میں پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسوں گیس سلانا پڑ گئی جمعہ اٹھارہ اکتوبر کو پنجاب کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کرانا پڑ گئے جبکہ دوسری طرف پولیس اور وزیراعلا مسلسل چیخ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں جس لڑکی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دو اکتوبر کو گھر میں سیڈیوں سے گر کر زخمی ہوئی اور اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے وہ در سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریپ دس اکتوبر کو ہوا لڑکی کے والدین اور اشتدار بیان دے چکے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا پولیس نے گارڈ کو سرگودہ سے گرفتار کر لیا اس نے سی سی ٹی وی فوٹی سے ثابت کیا کہ میں اس دن بگوہ پر موجود ہی نہیں تھا لیکن مظاہرین حقائق تسلیم کرنے کے لیے تیار رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وزیراعلا اور پولیس واقعے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت واقعے پر پردہ کیوں ڈالے گی اگر ریپ ہوا ہوتا تو پولیس کے لیے آسان تھا کہ یہ ملزم کو گرفتار کرتی عدالت میں پیش کرتی اور یہ معاملہ چند گھنٹوں میں نبڑ جاتا اسے اپنے گلے میں پھندہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کیا ریپ کا الزام کسی بڑے آدمی یا کالج کے پرنسپل پر ہے جی نہیں اس میں بھی صرف گارڈ کا نام لیا جا رہا ہے پولیس اور حکومت کو گارڈ میں کیا دلٹس بھی ہو گئی دوسرا ابھی تک کوئی متاثرہ لڑکی سامنے نہیں آئی ویڈیو بنانے والی لڑکیوں اور لڑکے اپنی غلطی مان چکے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سنی سنائی بات پر بلا تحقیق ویڈیو بنا دی تھی اور ہم اس پر معذرت خواہد ہیں یہ بھی پتا چلا کہ ان ایشیوز کو 66 سوشل میڈیا پیجز سے وائرل کیا گیا چند بڑے صحافیوں اور یوٹیوبرز نے اسے ہوا دی اور یوں یہ ایشیو بن گیا اور اس نے پنجاب بھر میں آگ لگا دی یہ واقعہ کیا ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ موبائل فون کی شکل میں ایک بم ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس کا ٹریکر سوشل میڈیا کے الاغریتم کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ برطانی اور اسرائیل میں بیٹھے کسی شخص نے لیپ ٹاپ کا بٹن دبانا ہے اور ہمارے ملک میں آگ لگ جائے گی اس ریپ ایشیو میں بھی یہی ہو رہا ہے ریپ سے متعلقہ ویڈیوز صرف نوجوان طالبی علموں کو دکھائی جا رہی ہیں اور خاص عمر اور خاص نفسیات کے نوجوان اس پر اعتجاج کر رہے ہیں اور ہم تیزی سے بنگلہ دیش جیسے صورتحال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس اب دو آپشن ہیں ہم معاشرے کو اسی طرح ان کے حال پر چھوڑ دیں ملک میں انارکی پھیل جائے اور خانہ جنگی پورے ملک کو نکل جائے گی یا ہم سخت قوانین بنائیں اور ان پر عمل درامت کو یقینی بنائیں میری تجویز ہے کہ حکومت کو فوری طور پر دو قوانین بنانے چاہیے ایک کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی بلا اجازت تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے تو اس پر بھاری جرمانہ بھی ہونا چاہیے اور کم از کم دس سال قید بھی دوسری فیک نیوز اور پروپرگنڈا کے خلاف قوانین کو سخت کر دیا جائیں ملک میں اگر فوری طور پر سائبر کوٹس بنا دی جائیں تو یہ بھی بہت بڑی مربانی ہوگی سائبر کوٹس کو پابند کیا جائے کہ یہ چھے ماہ میں فیصلے کریں اور فیک نیوز بنانے اور پھیلانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیں ہم نے ملک کو تماشا بنا دیا ہے یہاں کوئی گامہ اٹھتا ہے پورے شہر میں آگ لگا دیتا ہے اور ریاست سائر پر کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہ جاتی ہے یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے ہمارا پورا ملک فالٹ لائنز پر کھڑا ہے یہاں کسی دن اگر کوئی فالٹ لائن پھٹ گئی تو ہم خون میں ڈوب چائیں گے لہٰذا خدا کا خواستہ ہے ریاست عمران خان اور مولانا فضل الرئیمان کے بندے توڑنے کے بجائے فیک نیوز جیسے توفانوں پر توڑ دے مولانا یا عمران خان ملک کے لیے اتنے بڑی ثریٹس نہیں ہیں جتنا بڑا مسئلہ یہ فیک نیوز ہیں پلیز اس پر توڑ دیں اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم درستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوڑی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحات سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے